ہاں گیا چورو ڈاکو پہ آتا ہوں چورو ڈاکو پہ آتا ہوں چورو ڈاکو کوئی سفلتا ہے دکیتی کی وجہ سے تو ان کا جیل خانہ ہو جاتا ہے اور نندہ ہوتی ہے اور جو روپیہ کما کر کے لے آتے ہیں وہ ساس کی قیمت پہ لے آتے ہیں یہ ادھیات میں گنے ہیں ساس ساس کی قیمت پر جنگلوں میں چلے آتے ہیں اور آت میں پڑھے آتے ہیں اور جنگلوں میں پڑھے آتے ہیں سے لے کر کے چور تک اور جیب کٹوں سے لے کر کے بہیمانوں تک سب ہمت کے اظہار پر یہ روز دستاس کرتے ہیں اور کبھا کر کے لاتے ہیں یہ ساہس ہے تو سمجھتا نہیں ہے کیا ساہس یہی ساہس ہے آگے جا کر کے ادھیاتمی جیون میں جب پرویش ہویا آتا ہے تو ساری دنیا ایک اور رہتی ہے اور ایک اور ہمت والا آدمی ایک اور رہتا ہے سمجھت کر ارانداز کی شادی ہونے لگی شادی ہونے لگی انہوں نے کہا رہے ہم کو جندگی اچھے کام کے لیے ویڈیت کرنی ہے اور یہ کون صلاح دے کرنا ہے صلاحکار سارے کے سارے ایک اور کون موسی موسا نانی نانا دادی دادا سب ایک کونے پر کھڑے رہے اور سمرتھکر ارانداز نے کہا اگر اپنی جندگی جندگی سے مجھے کچھ مہتفون کام کرنا ہے پلی پلے 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 روز ہونکے رکھوں گا تو پلی پلوں کو سمالوں گا کہ سواج ہوتاہ بست سمرتھکار رم دست کو قائل آگیا اور وہ چھلتھ ہمت کے دھنی آیا وہ سنکرہ چاہرے ہوں اتھوہ کوئی اور ہوں چاہوڑنے اپولین بونا پارٹ ہوں سفلتا ہمت کے اپٹھے ہوئے ہمت کو میں نے پران میں کوش کے آدھار پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کہتی ہے ادھیاتم کی بھاشا میں ان چیزوں کے اچھے اچھے اور ہشمیں نام بتا دیا ہے پران کیا ہوتا ہے بیٹے اسی کو پران کہتے ہیں اس کا نام ہے سہاس اور ہمت میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا پران میں کوش اتھات ہمت والا شریف ہمت والا شریف ہمت والا شریف تانتیا bomb جن دنوں میں میں جیل خانے میں تھا تانتیا bomb کو مربراہ تو صاحب واروٹتی ہے اور ایک سا پچاس ورس کی جیل ہوئی تھی لیک سا پچاس سال کی جیل ہوئی تھی تانتیا Bomb ko ہم بھی دیکھیں گے انوں نے جیللنڈا ایک دن کہ دیا بھائی تانتیا habeo ایک سا پچاس ورس کی جیل کیلی جیل خانے میں آیا ہے ہمکو دکھا دیا ہمکو دکھا دیئے کہ ہمکو دکھا دیئے تانت روی دھنے میں کاماتی ہے دبلی پتل ہوتی ہے ایسا ہی دبلہ پتلہ تھا ہڈیاں نکل رہی تھی ہونا سا لمبا لمبا سا بانس جیسا دبلہ دبلہ سا تھا تانتیا ڈاکو یہی ہے اس نے سکروں ڈکٹ ڈالی اور جسے لوگ جانے کیا گیا جانے کیا سب لوگوں نے کہا یہ نہیں ہے اس مشاعرے پہ گریب ہے تو کسی نے ایسے مقدمہ چلا دیا یہ تانتیا نہیں ہو سکتا اتنے بڑے کام اور کمال کیسے کر سکتا ہے تانتیا ڈاکو نے کہا حضور اگر تھوڑی دیر کیلئے مجھے حکم دے دیں اور میری ہتھکڑی کھول دیں تو میں اپنا کمال دکھا سکتا ہوں کمال دکھائیے آپ کیا دکھار کھول دیں گے دکھا کہ چار طرف جیل خانہ ہے اتنی بڑی دیوار ہے یہ کیا کمال دکھائیے گا بندوق میں بندوق والے سپائی سب کھڑے یہ کیا کمال دکھائیے گا دکھائیے بس اس طریقے سے موت کے کوئے میں موٹر گاڑی موٹر سائکل چلتی چلی آتی اور چلی آتی ہے اسی بھاگتا ہوا چلا گیا اور بارہ پھٹکی اونچی والی دیوار کے دنڈے پہ جا بیٹھا دنڈے پہ جا بیٹھا اور یہ بولا اس حال کے بتائیے حضور ادھر کوا ہوں کہ ادھر کون یہ دنڈے کا ادھر کوئی آجائیے وہ ادھر مجھ جائے آپ کے لئے بھی جوکھ میں اور ہماری لئے ترائیے دونوں کے لئے جوکھ میں آپ کا بھی بھلا ایسی میں ہے اور ہمارا بھلا ایسی میں ہے کہ آپ ادھر ہی آجائیے موٹر کے ادھر آگیا یہ بیٹھے کیا چیز ہے یہ کمال کسی میں ہو سکتا ہے کسی میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے بھیتر ہمت ہو تو ہمت رہی ہے باستب میں شریع کی غلطی نہیں ہے اصل میں کمی ہے آپ کی ہمت ہمت والے آدمی نے جانے دنیا میں کیا کیا کمال کرتے رہے کہ انہوں نے کہاں سے کہاں جاتے رہیں بیٹھے اسی ہمت کے لئے ہمیں نے پرانو میں کوش کے لئے کہا تھا آپ سے